السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلی کا واسحابی کا یا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامینے کرام اکثر لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ جس گھر میں وہ رہ رہے ہیں اس گھر میں سوائے مایوسی کے انہیں کچھ نہیں ملا گھر کا کوئی نہ کوئی فرد بیمار رہتا ہے اور گھر میں نہوست کے ڈیرے ہیں جب سے وہ اس گھر میں آئے ہیں پریشانی کا ہی مو دیکھا ہے پریشانیاں ان کے سر پر سائے کی طرح رہتی ہیں اور سائے کی طرح ان کے پیچھے لگی رہتی ہیں اور بیماریاں اس گھر سے نکل نہیں رہی اور جو بھی کماتے ہیں سمجھ نہیں آ رہا کہاں جاتا ہے بے برکتی نے بھی پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اور عجیب و غریب قسم کی ویرانی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اس گھر میں نہوست کے سائے ہیں آسیب ہے اور بے برکتی کے ڈیرے ڈلے ہوئے ہیں تو ہم اس گھر کو چھوڑنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے چلے جائیں تاکہ ان بے برکتیوں سے ان بیماریوں پریشانیوں سے اور نہوست کے ان سائے سے ہماری جان چھوڑ جائے ہمیں نجات مل جائے تو سامینِ گرام ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جنات سے زیادہ طاقت عطا فرمائی ہے ہمارے پاس اپنے درب کی دی ہوئی روحانی طاقت ہے ہمارے پاس کلامِ پاک کی طاقت ہے قرآنِ پاک کی طاقت ہے ہمارے پاس دروش شریف کی طاقت ہے اور اسی طاقت کے ذریعے سے ہم ان جنات پر آسیب پر اور نہوست پر اور اس طرح کی بے برکتیوں پر حاوی ہو سکتے ہیں لیکن فی سمانہ ہم ان چیزوں سے کیوں ڈرے ہوئے ہیں وجہ یہی ہے کہ ہماری بے عملیاں ہیں ہم نماز کے پابند نہیں ہیں باوضو نہیں رہتے قرآنِ پاک سے بہت دور ہو چکے ہیں اور دروش شریف کو پڑنا بھول چکے ہیں اور ذکر و عذکار کو چھوڑ دیا ہے اللہ اللہ کرنا چھوڑ دیا ہے تو پھر روحانی طاقت کہاں سے حاصل ہوگی تب ہی یہ ساری چیزیں ہم پر حاوی ہیں تب ہی یہ چیزیں اس قدر ہمیں گیل لیتی ہیں کہ ہمیں اپنا ٹھکانا چھوڑنا پڑ جاتا ہے اپنا مسکن جو اپنے ہاتھوں سے کبھی بنایا تھا وہ چھوڑنا پڑ جاتا ہے یا اپنے بال بچے لے جا کر اس جگہ کو وہاں سے نکلنا پڑ جاتا ہے یہ کیسی بے بسی ہے اور یہ کیسا رواج پڑ گیا ہے اللہ اکبر نہیں ایسا نہ کیجئے گا آپ جنات سے آسیبوں سے نحوست سے اور بیماریوں سے اور ان سب چیزوں سے ٹکرا سکتے ہیں ان سے جیت سکتے ہیں چھٹکارہ پا سکتے ہیں صرف آپ کو اللہ سے لو لگانی پڑے گی اس کے کلام پاک سے محبت کرنی پڑے گی اس کے کلام سے مدد لینی پڑے گی دروش شریف کو اپنا معمول بنانا پڑے گا تو سامینے کرام اگر آپ بھی اپنا گھر چھوڑنے کا سوچ رہے ہیں اور آپ بیماریوں سے نحوست سے بے برکتی سے اور پریشانیوں سے تنگ آ چکے ہیں ٹکانہ بدلنا چاہ رہے ہیں تو ایک منٹ رک جائیے اور سبر کر لیجئے یہ ایک عمل آپ کی زندگی کو پلٹ دے گا اور آپ کو نہیں جانا پڑے گا ان تمام منوس چیزوں کو یہاں سے جانا پڑے گا اور ضرور جانا پڑے گا انشاءاللہ یہ میرے رب کا وعدہ ہے اور مدد آئے گی اور ضرور آئے گی تو طریقہ کا نوٹ کر لیں اپنے گھر کے سہن میں کھڑے ہو جائیں اپنے گھر کے سہن میں یا مرکز میں کھڑے ہو جائیں اور اس سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ باوضو ہو جائیں اور اپنے گھر کے چاروں کونوں پر آزان دیں چاروں کونوں پر آواز بلند آزان دے دیں اس کے بعد پھر اپنے گھر کے مرکز میں کھڑے ہو جائیں مرکز میں کھڑے ہونے کے بعد سورت الاحقاف کی آخری سات آیات آپ نے پڑھنی ہیں کیسے پڑھنی ہیں سات بار دروشری پڑھیں سورت الاحقاف کی سات آیات پڑھیں اور پھر دوبارہ سات آیات پڑھیں پھر دوبارہ سات آیات با آواز بلند پڑھیں پھر دوبارہ سات آیات بہ آواز بلند پڑھیں اس طریقے سے سات آیات کو سات مرتبہ پڑھنا ہے پھر سات بہ دروشری پڑھ کر اللہ رب العالمین سے منوس چیزوں سے نجات کے لیے بیماری سے نجات کے لیے پریشانی سے نجات کے لیے اور بے برکتی اور نہوست سے نجات کے لیے دعا کریں اور بس آپ کا کام ہو جائے گا دوسرے دن بھی یہی عمل دورائیں تیسرے دن بھی یہی اور چوتھے دن سات دن اس عمل کو کریں انشاءاللہ گھر میں جو بھی چیزیں ہیں آسیب ہے نوست ہے پریشانی ہے بے برکتی ہے یا کوئی اندے کی طاقتیں غالب آئی ہوئی ہیں سب سے آپ کو نجات مل جائے گی سب گھر سے چلی جائیں گی آپ کو جانے کی قطعی ضرورت نہیں ہے یہ میرے رب کا کلام ہے اور یہ پہاڑ کو بھی ہلنے پر مجبور کر دیتا ہے جنات جب اس کو سنتے ہیں تو ان کو آگ لگ جاتی ہے اور شیطان جب اس کو سنتا ہے تو بھاگنا شروع کر دیتا ہے اتنی ہی طاقت ہے میرے رب کے کلام میں آپ اس عمل کو پڑھیں آج سے ہی پڑھنا شروع کر دیں اور پھر اپنے گھر میں خیر و برکت نازل ہوتی اپنی آنکھوں سے دیکھیں اللہ رب العالمین ہمیں کلام الہی کو سمجھنے کے حضرت اور توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین